ٹی ٹوئنٹی ویلکپ پاکستان کے کپتان پر کڑی تنقید اور پاکستانی کھیلاریوں پر کڑے سوالات پاکستان کیکٹیم کے پی سی بی موسن نکوی نے آخر کار بڑا فیصلہ کر دیا جی ہاں دوستو پاکستان کیکٹیم کے اپنر بلے باز لیفٹ ہینڈڈ فخر زمان کو کپتان بنانے کا فیصلہ کر دیا جی ہاں دوستو پاکستان کیکٹیم کے نئے کپتان فخر زمان کو ٹی ٹوئنٹی فارمر کا کپتان بنائے جانے کا فیصلہ کر د جس پہ پاکستان کیکٹیم ٹی ٹوئنٹے والڈ کپی کی پرفارمنس کے بعد پاکستان کیکٹیم کے کھیلاریوں کو بھی کرنی تنقید اور پاکستان کیکٹیم کے فخر زمان کو آپ کپتان بنایا گیا ہے جس کے بعد فخر زمان نے ساؤت افریقہ کے خلاف سیریز میں ایک نئے سکاؤٹ کا اعلان کیا جی ہاں تو پاکستان کیکٹیم اب ساؤت افریقہ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے افریقہ کا دورہ کرے گی وہاں پاکستان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کا تین پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ دس دسمبر کو کھیلے گی جی ہاں دوستو پاکستان کیکٹیم ٹی ٹوئنٹی والڈ کپی پرفارمنس کے بعد بڑے کھیلاریوں اور سفارچی کھیلاریوں کو ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کی پرفارمنس کے بعد باہر کر دیا جس کے بعد پاکستان کیکٹیم کے نئے کھیلاریوں کو اب ٹیم میں دوبارہ جوائن کر لیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کی تیم میں سکاؤٹ کی بات کی جائے تو کنگ محمد عامر کو شامل کیا گیا ہے جبکہ دوسرے نبر پر موجود ویکٹ کیپر محمد روزوان کو تیم میں دوبارہ شامل کیا گیا ہے جبکہ بابر آدم کو اب کھلالی کوٹیوں پر تیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ نسیم شاہ فاظ بولا کے طور پر تیم میں شامل ہوں گے جبکہ محمد عارض کی ایک دوا پھر ایک سال بعد تیم میں دوبارہ واپسی ہوئی ہے جائیں وہیں پاکستان کے تیم ایمان وسیم کی جگہ محمد نواز کو دوبارہ تیم میں دوبارہ شامل کیا گیا ہے جبکہ عبداللہ شفیق بھی تیم کا حصہ ہوں گے جبکہ تین سال بعد واپسی کہنے والے شجید خان کو بھی تیم میں رکھا گیا ہے جبکہ ہاریٹر بیٹسمن آصف علی کو بھی دوبارہ تیم کا سکاؤٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جبکہ ہارس روب بھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف تیم میں دوبارہ شامل ہوں گے ہیدر علی کو بھی تیم میں رکھا گیا ہے یہ تھی سکاؤٹ پاکستان کے ایک ٹیم کے نئے کپتان کی اور افریقے کے خلاف یہ سکاؤٹ چلے گی